بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے اس ویڈیو میں یہ بتانے والے کہ آپ الڈازی میں اپنا بینی فیسری کیسے ایڈ کریں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے تو چلی سب سے پہلے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آ جائیں گا الڈازی ایپ پہ یہاں آگئے ہم آنے کے بعد یہاں ہم تو اس ٹائپ کے انٹرفیس ہو جائے گا آپ کے سامنے اوپن ہوئے گا تو دیکھ میں ایک رکھ سکتے ہیں میں نے کیک لوگن بنائے گوایا تو میں کیک لوگن ڈائریکڈ کروں گا اور اگر آپ کو کیک لوگن بنانا نہیں ہے تو میں نے اس ویڈیو بنایا رکھا ہوں ویڈیو آپ کو میں ڈسکرپسن میں لنک دے دوں گا اور ویڈیا میں ڈسپلی پہ شو کرے گے اور اگر آپ کو ابھی تقل دازی میں اکاؤنٹ اوپنڈ نہیں کیا ہے تو بہت ہی شٹ ویڈیو پانچ مینٹ میں آپ اپنا آرام سے اکاؤنٹ اوپنڈ کر سکتے ہیں میں نے اس پر ویڈیو لوٹ کیا ہوں وہ بھی لنک آپ کو میں ڈسک اپسن میں دے دوں گا اور ڈسپلے میں آپ کو انڈ میں وہ شو کرے گا تو چلی ہم سب سے پہلے اپنا ہم لاغ ان کر لیتے ہیں ان ہو جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایکاؤنٹ اوپن ہو گیا اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کو یہاں بینیفیس ری آٹ کرنے چاہم یہاں تھیلی ڈوٹ پہ جائیں گے ڈوٹ پہ جانے کے بعد اپنے چانس پر ہم یہاں ٹرانس پر کلک کریں گے اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں ڈیو بینیفیسری ہم یہاں солبی کریں گے یہاں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل ہلو میری entように کریں گے یہاں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل vatنٹر سیا ہے ہم یہاں کلک کریں گے یہاں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں ان آرا پڑ tractionしました کون شو کgraیی ہے سب سے پہلے انڈیویزول پہ موکے کریں گے اور ایک کمپنی چھوک کمپنی میں نہیں انڈیویزول یعنی آپ کو یہ آپ کے اپنے لوگ کمپنی یعنی بڑھا ہو گیا ساری چیزیں چلے ہم انڈیویزول کرتے ہیں اکے کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ سے سب سے پہلے پوچھا جا رہا ہے کنٹری ساپکی کنٹری ڈال لیں گے چلے ہم انڈیا ہیں تو انڈیا کے آج ایٹ کر رہا ہے تو انڈیا ڈالیں گے انڈیا آ گیا اس کے بعد یہاں آ گیا سیپس کوڈ آئی اپ سی کوڈ تو اگر آپ پہ سیپس کوڈ پٹا ہے تو ڈال سکتے ہیں اور نہیں تو اس کو چھوڑ دے بھی جیسے ہم بینک انفرمیشن ساری فیل کریں گے تو یہ آٹومیٹک یہاں یہ لے لے گا چلی ہم یہاں بینک نیم ڈال دیتے ہیں سیلیکٹ بینک اسٹیٹ بینک آف انڈیا جسکتا آٹومیٹک میں نے آپ کو بتا ہے پہلے کو آٹومیٹک سیپس کوڈ وہ لے لے گا آئی اپ سی کوڈ ڈال لے گا آپ کے سیپس کوڈ سے ہی کام ہو جائے گا تو یہاں آ جائیں گے جیسے بہن سے بہت سے بہت لوگ پرشانی کہ آئی اپ سی کوڈ ڈال رہے لے نہیں رہا بھائی ہم آئی اپ سی کوڈ آپ کو دکھائیں گے ڈال کے وہ لے گا نہیں تو فیادہ کے ویڈیو لنبا ہو جائے گا اس کوڈ پر آٹومیٹک ڈال رہے لے گا تو اس کے بعد آپ نیچے آ جائیں گے نیچے آنے کے بعد یہاں لکھا ہوا ہے select branch یہاں کلک کریں گے یہاں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو اور بتا دو یہ آپ کو جتنے بھی چھوٹے branch جو ہوتے ہیں وہ اس کے نام نہیں آئیں گے اس منلج آپ بیہار کے اندیا کوئی بھی شٹیٹ کے ہیں تو چھوٹے شٹیٹ نہیں آئیں گے چھوٹے branch نہیں آئیں گے آپ کو اگل بگل کے بڑے city یا جو بڑے branch ہوں گے وہ ڈالیں گے بس وہیں آئیں گے اور اس سے آپ کا کام ہو جائے گا چلی ہم ڈال لیتے ہیں تو برانچ میں نے ڈال لیا اس کے بعد نیچے آ جائیں گے انڈیا انڈیا کرنے سے آٹومیٹک آگئی یہاں آپ کا لکھا ہوا ہے select service type یہاں کلک کریں گے account credit اوک کریں گے اور next پر کلک کریں گے دیکھ سکتے ہیں personal details step 4 یعنی یہ آخری page میں آپ کو ساری چیز فیل کرنی ہے جیسے بینیفیسری کا نام ان کے father کا نام mother کا name یہ جس کے بھی ان کے ساری چیزیں چلے ہمیں کر کے فیل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں بینیفیسری میں نام ڈال دیں گے پورا نام ڈال دیں گے اس کے بعد یہاں ان کے father کا نام ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے اس کے بعد نچے آ جائیں گے ہم ان کی selection کرلیں گے بینیفیسری کنٹری تھے یہاں سے پھر انڈیا ڈال لیں گے رب، انڈیا کو اس کے بعد پڑیا اور جوسٹ میں ٹیٹ نیم کرلیں گے گا تو اس کا نام ڈال لنے szit نیم میں開ی رہamente ہے ہے اس کے بعد ہم نیچے آ جائیں گے اسٹریٹ نمبر میں ہم ڈال دیں گے پی آوی ووکس بینیفیسری پی آوی ووکس یہاں بھی ہم ڈال دیں گے اس کے بعد یہاں آ جائے گے یہاں آپ کو بینیفیسری پوشٹل کوٹ یہ امپورٹن چیزیں اس کو آپ کو خیال رکھنا ہے تو یہاں جو آپ کا بائنک ہے جو سوری جا آپ کا جو پین کوڈ ہے جہاں آپ کا ہے جہاں کہ آپ نے انہوں گا پین کوڈ آپ ڈالیں گے چلی ہم ڈال لیتے ہیں یہ ڈالنے کے بعد آپ ایک بار آ جائیں گے یہاں آپ اسٹیٹ سیلیکشن کریں گے آپ کسی اسٹیٹ میں ہے تو چلیے بنیفیسری اسٹیٹ اس کے بعد یہاں ایک آنڈ نمبر ایک آنڈ نمبر آپ اچھے سے ملا لیں گے بہت آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح خیال رکھیں گے ایک آنڈ نمبر آپ دو سے تین بار اچھی طرح سے ملا لیں اور اس کے بعد پھر ایک آنڈ نمبر ڈالیوں اس کے بعد سے جب تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آنڈ نمبر ڈالنے کے بعد آپ سے ہے رائع برانچ تو یہاں پاس اپنا جہاں پاس بھی آپ کا بائنک برنچ ہے تو وہ ڈال لیں گے ٹھیک ہے تو ڈالنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا ڈال لی جہاں میرا بائنک ہے جس جنگل کے بائنک ہے تو پھر ہم نیکٹ پے کلک کریں گے آپ نے کلک کرنے پر دیکھ سکتے ہیں نیو بینیفیسری ساری چیزیں آگئے آپ ایک بار اچھے سے آپ نہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں کچھ گربل لگ رہا تو آپ ایڈیٹنگ کا آپشن ہے ایڈیٹ کا آپشن دیکھ سکتے ہیں یہاں اس کو آپ صحیح کر سکتے ہیں جو میں نے نام ڈالا تھا میرے پوشٹل کوڈ کرنے یہ ساری چیزیں ہیں ایک آن نمبر تو اگر آپ کو لگے کہ آپ کو کہیں گربل ہو تو آپ ایڈیٹ کے نشان پر کر کے اوکے کر سکتے ہیں پھر سے اور نہیں تو ہم کنفرم پر کلک کریں گے چلی ہم ایک بار دیکھ لیتے ہیں سب چلی ہم کلک کرتے ہیں کنفرم پر کلک کریں ہی تھے ہم اس کے بعد سے میرا موبائل پر ایک اوٹی پی ہے میرا موبائل ریجسٹریشن ہے اوٹی پی ہم ڈالیں گے چلی اوٹی پی آگئی ہے اوٹی پی ڈالنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے موبائل پر کال آئے گی کسٹمر کے طرف سے تب جا کی ریجسٹریشن ہوگا اور تب ہی جا کے میرے پیسہ دے سکتے ہیں ابھی تک میری بینیفیسری ایکٹیویٹ نہیں ہوئی ہے تو چلی ہم کال می ناو پر کلک کرتے ہیں انتظار کرتے ہیں کال آئے گی دیکھیں کال آگئی الڈازی کے طرف سے ہم اسے اوکے کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کتنے آسان تھے ہم نے اپنا بینیفیسری ایڈ کر لیا اس کے بعد کسٹمر کے کال ہے تو ہم کو پریس ون کرنا تھا ہم نے وہ بھی کر لیا اب ہمارا بینیفیسری ہمارے موبائل ہمارے موبائل ایپ میں ایڈ ہو گیا اب ہم اسے پیسہ بھیج سکتے ہیں تو بینہ کال آئے بینہ پریس ون کریں آپ کی بینیفیسری ایکٹیویٹ ہوگی ایکٹیویٹ نہیں ہوگی چھوٹیس انفرمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ بینیفیسری اپنا خود سے ایڈ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ایک سے دو بار اگر ایک ہی بار اگر آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی اور نہیں اسے ایک سے دو بار آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو بلکل آسان ترکیس سمجھ میں آ جائے گی تو اگر ویڈیو اچھے لیں گے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر کوئی بھی آپ کو پریشانی آ رہی ہے ایم بینیفیسری ایٹ کرنے میں یا اور بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ مجھے کومنٹ باک سے میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں جلدی سے جلدی مدد کرنے کی کوشش کروں گا تب تک اپنا خیال رکھی اللہ حافظ